اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلوچی تکہ بہت ہی آسان ہے ریگلر جو تکہ بنتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کوئی ہامفل مسائلہ بھی نہیں ہے بس آسان سی ریسے بھی بلکل چلیے بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کڑائے میں تیل اور پانی لے لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک چاہے کا چمچہ یہاں پہ اس میں نمک ڈال لیں گے اس کے بعد جو ہم نے چکن لیتی ایک گیز ہم لوگ یہاں نمک کرنے تیل اس کے بعد ہم یہاں پہ ابنے سپائیس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں ایک چاہے کا چمچ، میٹھی ڈالیں گے ڈالیں گے، ایک چاہے کا چمچہ، زیرا، ایک چاہے کا چمچ گرم مسائلہ اور آدھے چاہے کا چمچ کالا نمک اور اس کے ساتھありがとう سال جو ہے وہ 80 او اور اس کے بعد کٹیویں لال مرچ اک چائے کا چمچ کی اور اس کے بعد دھنیاں کٹا ہوا ایک چ Pandر ٹھکن جو یہاں پر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں گرین چلی اور ایک چائے چمچ کر لیں گے تاکہ جو چکن کی کچھے پن کی سمیل ہے وہ جو کتم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہم اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور پھر اس کو تار لیں گے کسی بھی کنٹرینر کے اتارنے کے بعد ہم نے جو پہلے سپائسز دیکھے تھے ہم وہ سارے اس میں ایسے ڈال لیں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی بیسر کچھے بن کا فلیور نہیں آئے گا آپ سپائسز مکس کر رہے ہیں اس میں لیون جوز ڈالیں تو بہت مزیکہ لگے گا آپ ایک بار ٹرائے کر کے مجھے لازمی سے بتا دیجئے گا باقی ریسپی جو ہماری یہاں تک تھی اگر آپ کو آج کے ہماری ریسپی اچھی لگی ہو